بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ دیگی سٹائل وائٹ پلاو بنانے کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے یہ تیار ہوتا ہے بریانی تو آپ کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن جب آپ اس طرح سے پلاو بنائیں گے ایک تو یہ بہت ہی کم مسائلوں کا استعمال کرتے ہوئے بنتا ہے سیکنڈ یہ کہ بہت ہی کم وقت میں بھی یہ تیار ہو جاتا ہے ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو اپنی فرین اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے اس کو بنا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ململ کا کپڑا لے لیں گے اور اس کے اندر رکھیں گے سابت گرم مسائلے اور اس کے ایک پوٹری ہی تیار کریں گے دو عدد یہاں میں نے بادیان کے پھول لیا ہے دو عدد بڑی الائچی جسے کالی الائچی بھی کہتے ہیں تین عدد یہاں میں نے تیز پاتھ لیا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے تاکہ جب ہم اس کو پوٹری کو فول کریں تو سانی سے یہ ہو سکے چار سے پانچ یہاں میں نے لانگ لیا ہے تین ٹکڑے یہاں میں نے چھوٹے دالچینی کے لیے ہیں ایک چھوٹا ٹکڑا یہاں میں نے جویتری کے لیے ہے اور یہاں دو ٹیبلے سپونز میں اس کے اندر شامل کروں گی سانپ سانپ سے بہت اچھی سی خوشبو کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پلاو کے اندر دو ٹیبلے سپونز سابت دھنیا لیا ہے میں نے یہاں پر اور ون ٹیبلے سپونز یہاں اس کے اندر شامل کریں گے زیرہ اب چاروں کونے سے پکڑ کر کپڑے کو اس کو فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد اس میں گھانٹ لگا دیں گے تاکہ مسالے اچھی سے سکیور ہو سکے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو گھانٹ لگا دیں گے اور پوٹری کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کریں گے تھوڑا سا ڈھیلا رکھتے ہوئے اس کو اس طرح سے کر دیں گے ابھی ایک پریشر ککر لے لیں گے اور سب سے پہلے یہ پوٹری جو ہم نے تیار کیا ہے گرم مسالوں کی اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کے بعد یہاں میں نے لیا تھا تقریباً ون کیجی ایک کلو کے قریب گوشت لیا تھا یہاں میں نے بیف لیا ہے آپ یہاں مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ادر پیاس ہے میڈیم سائز کا اور یہاں میں نے لیا ہے چار سے پانچ لیسن کے جویں ہیں ایک ادر کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کر لیا ہے ون ٹیبل سپون یہاں میں شامل کروں گے نمک یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک کورڈنگ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے تقریباً ایک لیٹر کے قریب اور پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے اس کو اتنی دیرے تک پکائیں گے جب تک گوشت جو ہے اچھے سے کر لی جاتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت جو ہے بہت اچھے سے یہاں پک چکا ہے اور یہ جو گرم اسالے کی ہم نے پوٹلی تیار کی تھی اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ پر جب ہم گوشت کو علیدہ کر لیں گے اور یقنی کو ہم علیدہ کر لیں گے تو اس کو پوٹلی کو جو ہے اس کو نچوڑ لیں گے اچھے سے سیپرٹ کر لوں گے اور جو یقنی ہے اس کو بھی ہم علیدہ ایک جگہ پر رکھ لیں گے اور یہ دیکھیں گوشت جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے یہاں گل چکا تھا بہت زیادہ اوورکک نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پلاو کے اندر بھی بنانا ہے تو بھنہ بوٹیاں جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جائیں گی اور یہ دیکھیں یقنی کو میں نے علیدہ کر لیا ہے اب تمام چیزوں کو ہم نے تیار کر کے رکھ لیا تو چلیے پلاو بناتے ہیں ابھی یہ دیکھیں گوشت کو بھی میں نے الگ ایک پاول میں رکھ لیا ہے یہاں تقریباً میں نے لیا تھے ہاف کے جی چاول چاول آپ کوئی سے بھی یہاں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے بھوکے رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی آپ پھر ویسلس لے لیں گے جس کے اندر پلاو بنانا ہو ہاف کپ اس کے اندر آئل کا شامل کریں گے فلیم یہاں میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں شامل کروں گی ایک پیاز ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اس کو باریک سلائز میں کٹ کر لیا تھا اب پیاز کو ہم اتنی دیر تک فرائی کریں گے جب تک اس کا لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کریں گے کیونکہ ہم وائٹ پلاو بنا رہی ہیں اور اگر پیاز کا کلر ہم بہت زیادہ ڈارک کر لیں گے تو جو پلاو کا کلر ہے وہ بھی ہمارا تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا تو اس لئے لائٹ سا پراؤن کلر آنے تک اس کو ہم پیاز کو فرائی کر لیں گے تھوڑا سا پیاز یہاں میں نکال لوں گی گانشن کے لئے اور باقی کے پیاز کے اندر میں شامل کروں گی کچھ ثابت گرم مسالیں تو جس کے اندر یہاں میں نے لیا ہے ایک عدد تیز پاک اس کو بھی میں نے چھوٹے ٹکڑے میں کٹ لیا ہے اور دو عدد بڑی الائچی لی ہے دو سے تین عدد سبز الائچی ہے دو سے تین عدد لانگ اور دو سے تین عدد یہاں میں نے کالی مچنی ہے اب پیاز کے ساتھ ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے اور پھر زیرا یہاں میں لسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کروں گے اس کے اندر اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ ہلکا سا فرائی کر لیں گے جب یہ تمام چیزیں اچھے سے فرائی ہو جائیں گے ایک منٹ کے لئے یہاں میڈیم فلیم پر گوشت کو فرائی کر لیں گے جب گوشت جو ہے اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ہاں میں نے دہی لیا ہے دہی کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اور دہی کو شامل کرنے کے بعد اتنی دیر تک اس کو پکائیں گے جب دہی کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا یہاں میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے دہی کا پانی جو ہے یہ ڈرائی کر لیں گے دہی کا پانی دیکھیں یہاں بہت اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے تو ون ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر دوں گی اور ون ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے گرم مسالہ یہاں نمک اور مرچے اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں دو ادھر سلائس میں کٹے ہوئے ٹماٹر شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں نمک کا شامل کروں گی نمک ہم نے یخنی بناتے ہوئے بھی شامل کیا تھا اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہاں شامل کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اتنی دیل تک یہاں اس کو پکا لیں گے جب تک ٹماٹر جو ہے وہ ہلکے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے تو جب ٹماٹر ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر میں شامل کر دوں گی یخنی یہاں میں نے تقریباً لی تھی ایک لیٹر کے قریب کیونکہ چاول جو ہے وہ ہاف کے جی میں نے لیا تھے اور ایک لیٹر اس کے اندر یخنی کا شامل کر رہی ہوں آپ جو بھی چاول بنا رہے ہوں اس کے اکورڈنگ یہاں آپ یخنی کا یا پھر پانی کا استعمال یہاں کر سکتے ہیں اب اتنی دیل تک اس کو پکائیں گے جب تک اس میں ایک بوائل نہیں آ جاتا یخنی میں جب ایک بوائل آ جائے گا تو پھر بھیگے وہ چاول اس کے اندر شامل کر دیں گے اور چار عدد سبز مرچیں اس کے اندر شامل کر دیں گے ہاف کپ کے قریب یہاں کٹا ہوا دھنیا لیا تھا میں نے اس کو شامل کر دیں گے اور اچھے سے تمام چیزوں کو یہاں مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد فلیم یا کو یہاں تو میڈیم ٹو ہائی کر لیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر یہاں اس کے اوپر کور لگا دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ایسے ہی پکا لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد کور ہٹ پانی جو ہے کتنے حد تک ٹرائے ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں پانی جو ہے کافی ٹرائے ہو چکا ہے چاولوں کے بلکل لیول میں ہے پانی تو اس پائنٹ پر اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے چاولوں کو اور اس کے بعد اس کو دوبارہ کور کر کے دم والی فلیم پر رکھ دیں گے دوبارہ کور پکنے کے لیے تو یہاں میں نے ایک کپڑے کی مدد سے اس کی لیٹ کو لگا دیا ہے اس سے بہت اچھا سا دم بھی آئے گا اور چاول جو ہے کافی لمبے ہوں گے اور بہت اچھے سے یہ کک ہو ہو جائیں گے تو اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم والی فلیم پر پندرہ منٹ کے بعد اس کو میں نے دم والی فلیم پر رکھا تھا ابھی کور ہٹھا کے چیک کر لیں گے کہ چاول جو ہے ہمارے ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھے سے یہاں کوک ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چاول بلکل الگ لگ ہے بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی خوشبودار یہ چاول بن کر تیار ہوئے ہیں اس کو میں نکال لوں گے سرونگ ڈش میں اور مزیدار سے بہت ہی خوشبودار بہت ہی آسان طریقے سے یہ دیگی سٹائل وائٹ پلاؤ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اس کو بیف مٹن یا پھر چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ میں لگ بیل کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ نئی ریسپی آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ